السلام علیکم اگر آپ اپنے ڈریس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہے گی ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیٹھئے یہ دیکھئے یہ بہت ہی پیارا سا فراغ ہم نے بنایا ہے اور فراغ کے اندر جس کلر کا پرنٹ ہے اسی کلر کا کپڑا ہم نے لیا ہے دو کلر کا وائٹ اور ڈارک پنک اس کے ساتھ پائپنگ بنائی ہے بہت اچھی سی اور انگرکھا سٹائل بنا کے اس کے اوپر میں نے پائپنگ کی ہے چڑائی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائپنگ ہماری چڑائی میں ہے اور یہ نیچے ہم نے سینٹر میں ایک پینل ہے اور سائڈوں پہ دو کلیاں ہیں کلیوں کے اندر بہت باریک سی ڈوری لگائی ہے یہی والی ڈوری ہے جو ہم نے یہاں پہ لگائی ہے یہی کلیوں کے اندر بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بازو اس کے اس طرح سے ہیں یہاں پہ ہم نے چونٹ ڈال کے آگے باریک سا کف لگا دیا ہے اور اس کے اندر بھی ڈوری سٹیچ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں فراک بہت اچھا لگ رہا ہے نیچے سے بہت زیادہ کھلا ہے یہ اور بلکل اسی طرح کی پائپیں دو کلر کی ہم نے خود بنا کے لگائی ہے فراک کے نیچے بھی یہ دیکھیں اوپر کی طرف رکھ کے سٹیچ کیا ہے اس کو اور اس کے اندر بھی باریک والی ڈوری ہے یہ دیکھیں نیچے سے کلیاں چڑائی میں ہے اور اوپر سے باریک ہے دونوں سائیڈوں پہ دو کلیاں ہے اس کی سائیڈوں پہ زیادہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فراک بہت اچھا لگ رہا ہے انگرکھا سٹائل ہے یہ آپ اس کی کمپلیٹ لک دیکھیں گا یہ دوسرا سٹائل میرے پاس یہ والا ہے یہ بھی انگرکھا سٹائل ہے اور پرنٹ بھی دونوں فراک کا ایک جیسا ہے اس کے اوپر میں نے باریک پائپنگ کی ہے اور یہ دیکھیں سائیڈوں پہ بٹن لگائے ہیں ایک کلی کی اندر ہم نے پائپنگ کی ہے اور بٹن لگائے ہیں بٹن کے لیے جو لپس لگائے ہیں لپس بھی اسی ڈوری کے لگائے ہیں جو ڈوری ہم نے کلیوں میں لگائی ہے اس کے اندر زیادہ کلیاں ہیں سینٹر میں ایک پینل ہے اور سائیڈوں پہ چار چار کلیاں ہیں یہ دیکھیں اور بہت زیادہ کھلا ہے یہ بھی سینٹر میں ایک بڑی بلی کلی ہے سائیڈوں والی چھوٹی ہے اور سب کے اندر ڈوری سٹچ کی ہے سلور کلر کی شائننگ والی ڈوری ہے بہت اچھی لگ رہی ہے نیچے سے یہ سیمپل ہے آپ چاہیں تو اس طرح کا سٹائل بنا کے لیس بھی لگا سکتے ہیں نیچے اور جس کلی میں ہم نے بٹن لگائے ہیں پائپنگ کی ہے وہ پائپنگ نیچے تک کی ہے اور یہ سٹائل بھی انگرکھا سٹائل میں بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بازو بھی بری کف والے ہیں لیکن اس کے چونٹ ہم نے دوسرے ڈالے ہیں اس کے باکس پلیٹ کی طرح تھے اور اس کے باریک چونٹ ہیں اور یہاں پہ لیس ہم نے لگائی ہے یہ بھی ایک نیا سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے شیٹ کے یہاں پہ بازو کے کوئی بھی جوڑ نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے لیس لگائی ہے سٹائل کے طور پہ لگائی ہے اور اچھی لگ رہی ہے اس کی بھی آپ کمپلیٹ لک دیکھئے گا افراق بہت خوبصورت لگ رہا ہے تیسرا ڈیزائن ہماری پاس یہ شرٹ ہے یہ فراک نہیں ہے اس کے اوپر گلے کی ڈیزائننگ ہے V شیپ میں نیک بنا کے دونوں سائیڈوں پہ شوار کی کپڑے کی پٹی ہے اور لوبز ہم نے لگائے ہیں بریق والے بھی اور چڑھائی والے بھی لوبز ایک سائیڈ پہ لگائے ہیں ایک سائیڈ سے سیمپل ہے اور ٹسل بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے بازو دیکھئے گا بازو کے آگے آرگنزا لگا کے اور اس کے آگے لیس لگائی ہے بازو بھی اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھا سٹائل لگ رہا ہے سیمپل لیس لگانے سے بہتر ہے آپ اس طرح سے لیس کو سٹائل دیں آرگنزا کے ساتھ اور بالکل اسی طرح سے میں نے دامن بیس کا ڈیزائن کیا ہے دامن کے اوپر آرگنزا کی ڈبل لیئر میں نے لگائی ہے اور اس کے اوپر وہی لیس جو بازو پہ یوز کی ہے لیس لگا کے لیس کے ساتھ ہم نے ٹسل لگائے ہیں اور بہت اچھا سٹائل لگ رہا ہے ڈیزائن صرف فرنٹ دامن پہ ہے باقی سائیڈوں پہ اور بیک سائیڈ پہ فیشن پٹی لگائی ہے شروار کے کپڑے کی ہی لگائی ہے یہ کوئی ایکسٹرا کپڑا یوز نہیں کیا یہ دیکھئے اس کے ڈیزائننگ بہت اچھی لگ رہی ہے اگر آپ مزید اسی طرح کی ڈیزائننگ اور ڈیزائننگ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ